صلاة خیر اسلام علیکم بنی اسرائیل پر بہت مظالب نائے تھے فرعون دراصل اس وقت بادشاہوں کا لقب تھا یعنی جو بھی بادشاہ بنتا تھا اس کو فرعون کہا جاتا تھا ڈاکٹر موریس بکائیے کی تحقیق کے مطابق بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کرنے والے فرعون کا نام ریمسس تھا ریمسس کی موت کے بعد اس کا جاناشین مرحن فتح مقرر ہوا اسی کی دور حکومت میں اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل سمیت مصر چھوڑنے کا حکم دیا چنانچہ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ہمرا لیے دریائے نیل پار کر رہے تھے تو یہ بھی اپنے لشکر سمیت ان کا پیچھا کرتے ہوئے دریائے نیل میں اتر پڑا مگر اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو دریائے پار کروانے کے بعد دریائے کے پانی کو چلا دیا اور فرعون کو اس کے لشکر سمیت دبو کر حلاک کر دیا اس سارے واقعے کو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں کچھ یوں بیان فرمایا ہے اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریائے پار کرا دیا تو فرعون اور اس کے لشکروں نے سرکشی اور ظلم سے ان کا پیچھا کیا یہاں تک کہ جب اسے غرق ہونے آ لیا تو کہنے لگا میں اس بات پر ایمان لیا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائی ہے اور میں مسلمان ہوں اس سے کہا گیا اب ایمان لاتا ہے حالانکہ اس سے پہلے تو نہ فرمان رہا اور تو فسادی تھا اور آج ہم تیری لاش کو بچا لیں گے تاکہ تو بعد والوں کے لئے عبرت کی نشانی بن جائے اور بے شک لوگ ہماری نشانیوں سے ضرور غافل ہیں ہیار نولج کی ناظرین ان آیات میں فرمانِ الٰہی ہے کہ ہم فرعون کی لاش کو محفوظ رکھیں گے تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لئے بوائی سے عبرت ہو اور اپنے آپ کو خدا کہلوانے والے کو دیکھ کر آنے والی نسل سبق حاضر کریں چنانچہ فرمانِ الٰہی کے این مطابق اس فرعون کا ممی شدہ جسم اٹھارہ سو اٹھانوے میں دریائے نیل کے قریب تسبیح کے مقام پر شامو کی بادی سے دریافت ہوا جہاں سے اسے قاہرہ منتقل کر دیا گیا اور اس وقت سے یہ ممی قاہرہ کے اجاب گھر میں سیاہوں کے لئے سجی ہوئی ہے اس کے سر اور گردن کھلے ہوئے ہیں اور باقی جسم ایک پٹی میں چھپا کر رکھا گیا ہے اور یہی نہیں بلکہ مزید مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی لاش کے ناک کے سامنے والا حصہ غائب ہے جیسے کسی حیوان بغیرہ نہ کھایا ہو غالباً سمندری مچھلی نے اس پر ممارا ہوگا پھر اس کی لاش کو فیصلے کے مطابق کنارے پر پھینک دیا گیا تاکہ دنیا کے لئے وہ عبرت ہو ایئر نولیج کے دوستو جون انیس سو پیچتن میں ڈاکٹر موریس نے مصری حکمرانوں کی اجازت سے فیرون کے جسم کے ان حصوں کا جائزہ لیا جو اس وقت ڈھکے ہوئے تھے انہوں نے ان کے تصاویر اتاری پھر ایک آلہ درجہ کی لیزر مصوری کے ذریعے ان کا مزید مطالعہ کیا پھر ان تحقیقات سے حاصل ہونے والے نتائج نے ان تمام مفروضوں کو تقویت بخشی جو فیرون کی لاش کے محفوظ رہنے سے مطالق قائم کیے گئے تھے دوستو ان تحقیقات کے نتائج کے مطابق فیرون کی لاش زیادہ عرصے تک پانی میں نہیں رہی تھی اگر فیرون کی لاش کچھ اور مدد تک پانی میں ڈوبی رہتی تو اس کی لاش خراب ہو سکتی تھی حتیٰ کہ اگر پانی کے باہر بھی غیر موت شدہ حالت میں ایک لمبے عرصے تک پڑی رہتی تو بھی یہ محفوظ نہ رہتی خیر اس کے علاوہ ان معلومات کے اصولوں کے لیے بھی کوشش جاری رکھی گئی کہ اس کی لاش کی موت کے پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی تھی یا کوئی اور وجہات بھی تھی چنانچہ مزید تحقیقات کے لیے لاش کو پیریس لے جائے گیا اور وہاں کی لیگل ایڈنٹیفیکشن لیبورٹری کی مینجر رکٹر اسکارڈی نے مشاہدات کے بعد بتایا کہ اس لاش کی فوری موت کا سبب وہ شدید چوڑ تھی جو اس کی کھوپلی کے سامنے والے حصے میں پہنچی کیونکہ اس کی کھوپلی کے محراب والے حصے میں کافی خلا موجود ہے اور یہ تمام تحقیقات آسمان کتاب میں بیان کردہ فیرون کے ڈوب کر مرنے کے واقعے کی تزدیق کرتی ہیں کہ جس میں بتایا گیا ہے کہ فیرون کو دریا کی موجود نے اپنی چپیٹ میں لے لیا تھا ناظرین اکرام اس کے رابعہ مزید میں پرانے زمانے میں لوگ لاشوں کو ایسا مسالہ لگاتے تھے کہ جس سے لاشیں محفوظ رہتی تھی ان میں سے چند ممیوں کے جسم آج تک پڑے ہوئے ہیں اور کچھ سے انہوں نے پٹیاں اتار دی ہیں اور جن سے انہوں نے پٹیاں اتار دی ہیں ان کی خال سے پتہ لگتا ہے کہ یہ کسی مردے کی خال ہے لیکن ان تمام ممیوں میں سے فیرون وہ باہت شخص ہے جس کی لاش پر گوشت ترو تازہ ہے واللہ والم سچے یا جھونٹ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے میوزم میں چھوے رکھے ہوئے ہیں جو ہر سال پندرہ مارچ کو اس کی لاش پر چھوڑے جاتے ہیں جو اس کا بڑا ہوا گوشت کھاتے ہیں اور پھر اس کی ڈریسنگ کی جاتی ہے اور اس کو دوبارہ شیشے میں بند کر دیا جاتا ہے پیار نولیج کے دوستو جیسا کہ ان نیتائج سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فیرون کی لاش کو محفوظ رکھنے کے لیے خاص احتمام کیا تھا جس کی وجہ سے یہ ہزاروں سال تک زمانے کے اثرات سے محفوظ رہی اور آخر کار اس کو انیس میں صدی میں دریافت کیا گیا اور یہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے سامان عبرت رہے گی مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم فیرون کی لاش کو سامان عبرت کے لیے محفوظ کر لیں گے لہٰذا ہمیں بھی غرور اور تقبر سے بچنا چاہیے کیونکہ یہ سب فیرونی صفات ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین امید کرتے ہیں دوستو آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اس کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ہماری حوصلہ افضائی کیجئے گا اور مزید ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں اپنا رشداروں اور گردنا با کے سب لوگوں کا بڑا خیر لگے گا جب تک کے لیے اللہ حافظ